بولی وڈ کے مشہور نیتا علی خان نے گیارویں شریف کے موقع پر کولکاتا کا دورہ کیا اور وارڈ نمبر 62 میں جا کر چادر پوشی کی اس دوران انہوں نے دیش اور دنیا میں امن اور شانتی کے لیے دعائیں کی یہ کارکرم مہندی باغان علاقے میں ایک مزار پر آئیجت کیا گیا تھا جس میں کولکاتا نگر نگم کی ایم سی کے وارڈ نمبر 62 کی کاؤنسلر اور باروگ چھے کی چیئر پرسن سنا احمد بھی موجود تھی علی خان نے سبح کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کولکاتا سے ایک گہرا رشتہ رہا ہے اور وہ مرہوم سلطان احمد کے ساتھ کئی بار ابینیتہ رضا مراد کے ساتھ مل چکے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے سنا احمد کے بارے میں جو سنا تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر انہوں نے یہاں آ کر پایا اس موقع پر علی خان نے اپنی پرانی فلم خدا گواہ کا ایک پرسد ڈائلاغ بھی بولا جس سے وہاں موجود لوگوں میں خاصا اتصاہ دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دیں کہ علی خان ان دنوں اپنی نئی فلم خطرناک منزل کے پرموشن کے لیے کولکاتا آئے ہوئے ہیں اس کاریکٹر میں فلم ابینیتہ اور نردیشک سمیر خان بھی اپستی تھے کاؤنسلر سنا احمد نے اس افسر پر سبھی مہمانوں کا دھنے واد کیا خاص طور پر علی خان کو جنہوں نے اپنے ویسٹ شیڈول کے باوجود وار نمبر 62 کے لوگوں کے لیے سمیں نکالا احمد کے وارڈ میں آپ آیا شایدیت مہلے ہیں بہت اچھا ملے بہت کم وقت میں اتنے لوگ اکٹھا ہوئے اتنا پیار ملے اور سالج بہت ماشاء اللہ ایکٹیو ہے اچھی پولیٹیشن ہے ان کے تو پورے بلٹ میں پولیٹکس ہے ان کے خاندام میں ان کے والی صاحب ان کے سیزور صاحب سلطان صاحب تو یہ سارے لوگ بہت اچھی فیملیز ہیں اور آج ان لوگوں نے خطرناک منزل کا پسٹر لانچ کئے بمبئی سے سیدھے آکے وہاں گئے اور اس کو بہت دہا ہے دردہ شریف میں حاضری دیا ہے چونکہ گیاروی شریف بھی بہت اچھا لگا ہے سب مل در کے بھی بنگال صاحب کا گہران آتا ہمیشہ آتا ہے ہمیشہ آتا ہے آرگیوں لوگوں کا یہاں جو محبت ملا کیا کہیں گے اس کو آتا ہے بہت شک بہت اچھے ایک دم گھر ایسا لگتا ہے بیہار میرا ہوم دون ہے اور یہ میرا دوسرا گھر ہے یہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں اتنا چاہتے ہیں یہ مطلب یہ آپ کے چینل کو نہیں محبت بولنا میں پبلک کو بولنا کہ لوگوں میں بہت محبت ہے اور ہمی ویسی لوگوں دل و جان سے چاہتے ہیں ایجے ایکٹر آپ پورے ہندوستان کا پورہ کرتے ہیں سراحمد کی جو مقبولیت ہے ماشاء اللہ بہت ہم سمیر اکسر زکر کرتے تھے اور میں ان کے ڈاڑی کو بھی ان کے سسر ساپ کو بھی جانتا تھا اور میرے بلے بھائی رضا بھائی ہمیشہ ذکر کرتے تھے سلطان صاحب سے رشتہ تھا سلطان صاحب سے بڑا پرانا رشتہ تھا رضا مورا جی میرے بلکل مطلب اپنے بلے بھائی تو نہیں ہے لیکن اپنے سے بھی زیادہ تو رضا بھائی اور ہماری بہت پرانی دوستی ہے چالیس سال پرانی دوستی ہے سنی بار کو ایک ہتیا کانٹ جو پیش آیا آپ کی فلم انڈسٹری سے بہت دکھ والی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے اور اس سے زیادہ کیا کہا سکتے ہیں باقی یہ تو آپ سب جانی رہے ہیں میڈیا کے لوگ سارے یانتے ہیں مجھے لکھا ہے کہ آج گیاروی شریف آج گیاروی شریف سلطان صلی اللہ علی خان اکیا بولیوڈ کا بہت چارہ آپ کے بیچ میں کیا بولیں گی میں انہیں ویکم کرنا چاہوں گی اور شکریادہ کرنا چاہوں گی کہ اپنے وزی شیڈیول سے وہ یہاں ہے ہمارے لوگوں کے لئے ہمارے لوگوں نے وقت نکالا سمیر جو ہے ہمارے ساتھ کا ہی ہمارے محلے کا ہے اور ہمارے ساتھ میرا الیکشن میں اس نے بہت محنت کی تھی تو اب وہ جو ہے آٹھن کے فیلڈ میں آ گیا ہے میں اسے all the best کہوں گی اور وہی کہوں گی کہ ایسی کام کر کے انسپیریشن بننا چاہیے تاکہ اور بھی جو نوجوان ہیں اور بھی جو بچے ہیں اس طرح سے موٹیویٹر ہوں آج بہت آہینیت کا دین ہے آج کے لئے آلی خانچے سے حسدی پورا وولی ووڈ سے شیل کے کلکتہ اور آپ کے ملنے مائے کیا بولنگی ساتھ یہی کہوں گی کہ یہاں کے لوگ بہت خوش ہیں کہ عوام خوش ہیں کہ بچے چھوڑے بچے جو ہیں خوش ہیں اور میں کہوں گی جتنے سینیہ سے ان کے چیرنگ میں بھی خوشی ہے کیونکہ وہ ایسے موویز میں انہوں نے کام کیا ہے خدا کا واجیسی موویز جو لوگ بار بار دیکھتے ہیں جبھی بھی ٹی وی میں ڈیلیکاس ہوتی اس طرح کے موویز جو ہے کبھی پرانی نہیں ہوتی تو میں شکریہ دہ کہوں گی کہ آپ لوگ آپ آئے ہیں وقت نکال کر thank you so much thank you